وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَّذِينَ حمد ہے اس ذات کی فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّن عَبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ہمیں علم پیچھے علم کا ذکر ہے ہمیں علم دے کر انسانوں پر فضیلت دے دیں اونچہ کر دیں یہ بھی آپ کیا سیسے دیں ہمیں تخت دے کر تاج دے کر بادشاہ ہی دے کر ہمارے ملک میں سورج قرود نہیں ہوتا اتنی بڑی سلطنت ہے لیکن ثابت ہوا کہ نبیوں کے دل میں حب دنیا نہیں ہوتی اور وہ اس انعام پر فخر کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس کا اپنا خاصہ ہے اللہ علیم ہے بہت علمالہ ہے علیم ہے پوری کائنات اس کے دائرہ علم میں پوری کائنات کس کوئی ذرہ بھی اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں یہ اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے اس کا علیم ہونا علم ہونا تو اسی صفت سے ان کو نوازا انہوں نے بھی فخر اسی پر کیا جو اس کی اپنی ذاتی صفت ہے اسی پر حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ منافق یہ سمجھتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنِ السَّمَاوَاتِ بَلْعَرْضِ زمینوں اور آسمانوں کے خزانے اللہ کی لیکن اللہ نے کہیں اپنے آپ کو امیر نہیں کہا یہ توجہ طلب ہے کہ میں بڑا امیر ہوں فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنِ السَّمَاوَاتِ زمینوں اور آسمانوں کے خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں قبضے میں ہیں جس کو چاہے دے دے جس سے چاہے چھین لے قبضے میں ہیں میرے تصرر میں ہیں لیکن یہ نہیں فرمایا کہیں میں امیر ہوں میں بڑا دولت مند ہوں یہ فرمایا غنی ہوں غنی کا کیا معنی ہے جن چیزوں کو تم بہت کچھ سمجھ لے ہو دنیا کائنات کو میں اس سے بے نیاز ہوں بے نیاز ہوں میں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے نہ دولت کی پرواہ ہے نہ دنیا کی پرواہ ہے سونے کا خالق میں ہوں چاندی کا خالق میں ہوں جواہرات کا خالق میں ہوں میں خالق ہوں انہشیاء کا لیکن اپنے علم کا خالق نہیں ہوں علم جب سے میں ہوں میرے ساتھ ہے اس لئے علم کا مقام ملچا ہے کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب معاذ اللہ یہ بڑا ایک علم القلام کا مسئلہ ہے کہ اللہ عالم ہے تو اس کا علم کسی نے پیدا کیا معاذ اللہ اگر پیدا کیا تو ایسا وقت بھی گزرا جب وہ عالم نہیں تھا تو پھر اس کو علم دیا گیا تو اس سے ظاہر ہوگا کہ کوئی لمحہ اس پر چہالت کا معاذ اللہ گزرا اور ایسا سوچنا بھی کفر ہے ثابت ہوا جب سے وہ خود ہے اس کی صفت بھی خود ساتھ ہے اس کے علم اس کی صفت کبرا ہے بڑی صفت ہے اس لئے نہ وہ اپنا خالق ہے نہ اپنی صفات کا خالق ہے جب سے وہ ہے اس کی صفات اس کے ساتھ موجود ہیں جس طرح سورج ہے چمک رہا ہے اور اس کی صفت روشنی ہے کرنے زمین پر پڑ رہی ہیں جب تک سورج رہے گا سامنے ہے کرنے اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں آپ کرنوں کو روشنی کو ایک لمحے کے لئے بھی سورج سے الگ نہیں کر سکتے اسی طرح اللہ کی صفات کو اس کی ذات سے الگ نہیں کر سکتے تو 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 اللہ نے میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو وہ صفت اطاف روائی جو اس کی ذاتی ہے جس پر وہ کہتا ہے المتکبر عزیز الجبار المتکبر کبر کبر کیا ہے تکبر اور کبر میں فر امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے فضائل کے مالک ہیں آپ میں بڑی خوبیاں ہیں بڑی صفات ہیں اگر گندے ہم بیٹھ جائیں تو ہم تھک جائیں گے لیکن آپ کی خوبیاں ختم نہیں ہوتی آپ گوھرے بیٹھ گوھرے ترجے نبوت ہیں نبوت کی ٹیویہ کے موتی ہیں آپ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اتنی فضیلتوں کے مالک ہیں علم دیکھئے فضل دیکھئے کوئی خوبی ایسی نہیں جو آپ میں نہ ہوئے لیکن آپ متکبر بڑے ہیں بڑا متکبر آپ کبر بڑا ہے عجیب سوال سائل بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں ایک سائل کا میں نہ ہوتا ہے سوال کرنے والا ایک ہوتا ہے مانگنے والا دونوں پوچھنے والا وہ بھی سوال کرتا ہے اور ایک مانگنے والا جو اس کو بھی سائل کہتے ہیں قرآن مجید میں دونوں طرح استعمال ہوئے ہیں لفظ ایک ہی ہے لیکن مانے دو ہے تو اس نے جب سوال کیا اب مجھ پر یا آپ پر یہ سوال ہوتا تو ہم ذرا گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ میری تم نے توہین کی ہے کیوں کہا ہے مجھے متکبر کہا تو امام جعفر صادق نے کیا جواب اتا فرمایا فرمانے لگے کہ جب سے روزے کے ازاں روز یہ جملہ حضرت فریض الدینہ تار کا مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ ازاں روز کے کبرے ہو بجائے تکبر من نشست اثر کبر خود برخواستم جس جب سے اس کی کبریائی جب سے اس کی کبریائی میرے تکبر کی جو دل میں تھا اس کی جگہ لے لی اس کی کبریائی نے تو میں اپنے تکبر کو میں نے چھوڑ دیا وہ خفار ہو گیا اس کی اب کبریائی سے میرا دل آباد ہے تو تم اس کی کبریائی میرے اندر ہے تکبر نہیں ہے اب تم یہ نہ سمجھو کہ کبریائی کیا ہے اور کبر کیا ہے اور تکبر کیا ہے یہ تمہاری بھی اقلی ہے سمجھو کہ تکبر کیا ہے تکبر باب تفاول ہے باب تفاول کے پانچ چھے خاصے ہیں اس میں ایک تکلف کا خاصہ بھی ہے جو جو اس وزن پر تفاول کے وزن پر آتا ہے اس کے پانچ چھے خاصے ہیں ایک خاصہ عام طور یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ میں یا کسی میں نہ ہو تو اس کو زبردستی ظاہر کرنا ہے نہیں وہ چیز لیکن اس کو زبردستی ظاہر کرنا کہ یہ ہے مشکل سے ذرہ تکلیف سے اس کو ظاہر کرنا یہ بھی خاصہ ہے باب تفاول یہ علماء بیٹھے ہیں میرے پاس تو یہ بھی تکبر کا مہینہ کیا ہے کہ اندر